آج شہر میں بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار تحصیل داروں پٹواریوں الڈی اے سٹی سے متعلق اور دیگر مقدمات پر سماعت ہوگی ویجنگ انڈرپاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے آٹھ گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عملہ گاڑی نکالنے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منفقل بجٹ پاس مگر الڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس الڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی الڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اور انزلائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب 78 کروڑ روپے مختص شوکت خانم فلائی اوور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم ایمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں میٹرو اور اورنج ٹرین منصوبہ کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف الڈی اے نے ایم میو کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایم میو کالج انتظامیہ کے براسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے الڈی اے کو درخواست پی پی ایک سو افسر کے بوٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاری کی جیت برقرار ملک اصد کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ہدایات پر تین تیس پولنگ اسٹریشنز کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک اصد کھوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کے عوام آنے کے لیے محنت سے کام کریں گے ایئر پورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بھو ستھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار نیازی صاحب اعتصاب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں آپوزیشن لیڈر حمضہ شہباز کے کپتان پروار بولے چھپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا آپ کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رول یا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں ہمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں گے پیش ہونا پڑے گا فیاض الحسن شوہان کے جوابی بار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پرڈاکچن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمیالہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خواجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں لاق قانونیت کا معاملہ نیم نے تحقیقات کا آغاز کر دیا الڈی اے محکمہ مال اور اپ بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی عراضی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس قنال عراضی چھے سو پچاس سے زائد پلٹ فروک کیے گئے ریپورٹ میں انکشاب رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لگنون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ضد میں سابق بزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈرپاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این اے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائیر شروع کر دی پانچ ہزار فیصل لینے والے سکول بیس فیصل رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں محکمہ تعلیم کا حکم فیصل واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن موطل کرنے کی وارننگ اسادزہ کو کم تنخواہ دینے والے سکول سکولوں کی ریجسٹریشن بھی موطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصے ری فنڈ کرنے پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد رانس کی گپتگو سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اور ایف بی آئر کا بڑا ایکشن زائد فیصیں وصول کرنے والے 21 بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا سکولوں کی اکاؤنٹس بھی منزمت کرروائیاں لاہور سمین مختلف اضلاع میں کی گئیں سکولوں کے اکاؤنٹس کا فرانزیک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ 3 لاکھ فیصیں دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرہ تنگ غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دی مرحلہ وار ٹیکس نیک ملایا جائے گا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سکول آف میڈیا این کامیونکیشن کے زیرہ تمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطاب اور ایک اور گینز وارڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن نومان نے ایک منٹ میں ایک سو ایک آون ٹیک بیک لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا موسیقی